السلام علیکم آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں بیلی فٹ ہمارا کیوں نہیں جاتا ہے جب ہم ڈائیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم ہی ٹانگ پتلی ہو جاتی ہیں اوپر کی باڈی کم ہو جاتی ہے لیکن بیلی فٹ نہیں جاتا سو دیرز ون ہارمون داتیز رسپونس بلی فٹ اور داتیز کوٹسول ہارمون سو لیٹس فائند آؤٹ ٹوڈی کہ کوٹسول ہارمون کہاں سے آیا کیا کرتا ہے اور کیوں ہمارا بیلی فٹ نہیں جاتا سو لیٹس فائند آؤٹ ٹوڈی ہماری جو کیڈنیز ہیں کیڈنیز کے اوپر ایک گلانٹ ہوتا ہے آرڈینیل گلانٹ وہ کچھ ہارمونج کو ریلیز کرتا ہے جس میں سے کوٹسول ایک ہارمون ہے اور جب وہ ریلیز ہوتا ہے ہم سب کو پتا ہے کہ کوٹسول اگر آپ کو سٹریس ہوتا ہے تب کوٹسول ریلیز ہوتا ہے اور جب سٹریس ہوتا ہے تو ہم زیادہ کھا لیتے ہیں لیکن اس کا ایک سانٹیفک ریزن ہے اور جب آپ کو ایسا کیوں ہوتا ہے کوٹسول ہارمون کو یہ بہت امپورٹنٹ ہارمون ہے اس کو بیلنس کرنا اگر یہ بڑا واہ ہو تب بھی اس کے مسئلے ہیں اگر یہ کم ہو تب بھی اس کے مسئلے ہیں اگر یہ بڑا واہ ہوتا ہے تو آپ کا بیلی فائٹ کی وجہ بیلی فائٹ بنتا ہے آپ کو بلک پریشر ہوتا ہے آپ کو وائٹیمن ڈی دیپلیٹ ہوتا ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے آپ کو کولیسٹرول ہوتا ہے اگر آپ کا یہ ہارمون بڑا واہ ہوتا ہے اور آپ کا فائٹ ڈیپاوزٹ ہونے لگتا ہے تو آپ کو ایریٹیبل باؤل سنڈرم آسیڈیٹی اور پیٹ کے اور پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں اور اگر یہ لو ہوتا ہے کیونکہ یہ انٹائی انفلمیٹری ہوتا ہے اور یہ آپ کے اگر آسروائٹس کا پرابلم ہے اور اگر یہ لو ہے تو آپ کو اور بہت کانگوں میں در شروع ہوتا ہے اور یہ وائیڈ بلیڈ سیلز کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو ان کو بھی مانیج کرنے کے لیے کوٹیسول کا کم ہونا دینجریس ہوتا ہے اور زیادہ ہونا بھی دینجریس ہوتا ہے نو لیمی ایکسپلین کہ یہ اس کوٹیسول ہارمون has got what has it got to do with the belly fat ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ریلیز ہوتا ہے ہمارے گلانٹ سے تب اس کو جانا چاہیے سیلز کے پاس سیلز ہمارے ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے ہماری ڈائیٹ کی وجہ سے ہماری نیند کی وجہ سے ویک ہو جاتے ہیں ہم نے اپنا لائف سٹائل اچھا نہیں رکھا ہوا ہوتا اپنا وزن بڑھا ہوا ہوتا ہے تو ہماری سیلز اسے اسیکٹ نہیں کرتے اور وہ ریزسٹ کرتے ہیں کوٹیسول کو آنے سے جیسے آپ نے سنا ہوگا انسولین ریزسٹنس تو یہ کوٹیسول ریزسٹنس ہوتی ہے پھر کوٹیسول کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی جانے کو تو یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی بلک سٹریم میں چلا جاتا ہے اور جب یہ بلک سٹریم میں جا رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کا جو باڈی کا جو پروٹین ہوتا ہے اس کو بریک کرنا شروع کر دیتا ہے اور جب پروٹین بریک ہوتا ہے تو گلوکوز ریلیس ہوتا ہے اور جب آپ کی باڈی میں بہت زیادہ گلوکوز جمع ہو جاتا ہے تو وہ ایزا فٹ سٹور ہوتا ہے وہی کام ہوتا ہے جو انسلین ریزسٹنس کرتی ہے کہ جب آپ کی باڈی پہ زیادہ آپ کاربو ہائیڈریٹ اور پروسس کھانا کھاتے ہیں تو گلوکوز ریلیس ہوتا ہے جب گلوکوز ریلیس ہوتا ہے اتنا زیادہ تو گلوکوز استعمال نہیں ہوتا تو وہ ایزا فٹ سٹور ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی کوٹیسول یہی کام کر رہا ہے اور آپ کی باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹ سے لیور سے گلوکوز لیتا ہے انسلین لیتا ہے اس کو لے کے گلوکوز ریلیس کرتا ہے اور وہ گلوکوز کی کوئی جگہ نہیں ہوتی تو پھر وہ ایزا فٹ سٹور ہو جاتا ہے اور ایزیس وی فٹ سٹوریج یہ بیلی مینپوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لیڈیز کا جب باڈی سے پروٹین جا رہا ہوتا ہے تب آپ کا یہ کوٹیسول ہارڈ بون اور وہ لوگ جب بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں آپ مینپوز میں زیادہ تر یہی دیکھا جاتا ہے بیکن یہ تو ایک سمٹم ہے تو وہ بیلی بہت آپ کا پروملنٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ بیلی نکل جاتا ہے مینپوز میں جو کھاتے ہیں تو جاکے بیلی میں لگتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کا جب پروٹین بریک ہوتا ہے تو وہ از اف فٹ آپ گلوکوز میں ٹرن ہوتا ہے اور از اف فٹ آپ کی باڈی میں سٹور ہوتا ہے اس کو مینج کرنے کے لیے بہت اچھی ڈائیٹری پاسیبیلیٹیز ہیں بہت آسانی سے یہ کنٹرول ہو سکتا ہے دو تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس میں زنک اور مگنیزیم ان دونوں کا استعمال بہت ضروری ہے اب آپ ان کو فوڈ کے تھرو بھی لے سکتے ہیں زنک ہمیں نچ سیٹس کے تھرو مل جاتا ہے مگنیزیم ہماری نین جب پوری ہوتی ہے تب ہمیں مگنیزیم مل جاتا ہے مگنیزیم ہمیں کھانے سے ملتا ہے ہمیں پوٹاشیم کی ضرورت ہے یہاں پہ جو ہمارے مسل کی سٹرنسننگ کرتا ہے اور ہمارے پروٹین کو بریک ہونے سے روتا ہے تو زنک مگنیزیم ان دن پوٹاشیم اور تاکہ ہم وائٹیمن سی رچ فوڈ بھی کھائیں کیونکہ یہ وائٹیمن دی کو بھی ختم کرتا ہے تو جب یہ آپ کا وائٹیمن دی بہت زیادہ لو ہوتا ہے وائٹیمن دی کے سپلیمنٹ لینے کے باوجود بھی تب بھی یہ چلا جاتا ہے کیونکہ آپ کا کوٹیسول بڑھاوہ ہے اگر آپ کو کوٹیسول کو بیلنس کرنا ہے اور آپ کو ایسی کوئی شکایت ہے تو always target to work on your کوٹیسول ہارمون and if you're interested you can always contact me and I can help you with that خدا فیس